دوستو بڑی ٹھنڈ ہے ہمارے لیے نہ ہو لیکن بچوں کے یہ تو ہے نا صوبہ کے بعد گرم گرم کمبل اور حضائیوں سے نکلنا بھی ایک جہاد ہے NCOC National Command and Operation Center پاکستان نے تو تجویز دی تھی کہ سکولوں میں چھٹیاں تین جنبی سے دی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کو کرونا ویکسینیشن لگائی جا سکے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے سکولوں میں چھٹیوں کا اعلان کیا جا چکا ہے سکولوں کی طرف سے والدین کو نوٹسز موصول ہو چکے ہیں وزیرہ تعلیم پنجاب مراد راس نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے 23 دیسمبر سے 6 جنوری تک بند رہیں گے خیبر پختون خواب میں بھی سردی کی شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے وہاں کے پہاڑی لاکوں میں موسم سرما کے چھٹیاں دیسمبر 23 سے فروری 28 تک رہیں گی جبکہ میدانی لاکوں میں جن میں پشاور شامل ہے وہاں دیسمبر 25 سے لے کر جنوری 3 تک چھٹیاں ہوں گی بلوچستان کی بات کروں تو بلوچستان کے گرم ازلا میں سردیوں کی چھٹیاں 25 دیسمبر سے 3 جنوری تک ہیں کوئٹا سمیت صوبے کے سرد علاقوں میں سلانہ دھائی ماہ کی چھٹیاں 15 دیسمبر سے شروع ہوں گی جو 28 فروری تک جاری رہیں گی اسلام آباد میں بھی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے وفاقی داروز حکومت اسلام آباد میں سردیوں کی چھٹیاں 3 جنوری سے 9 جنوری تک ہیں جس پہ اسلام آباد کے بچے سرابہ احتجاج ہیں ان کا کہنا تھا کہ سوبہ سندھ کو ہم سے زیادہ چھٹیاں کیوں دی جاری ہیں دوستو سوبہ سندھ میں سردی کی چھٹیاں 20 دیسمبر سے یکم جنوری تک ہیں جس میں تمام سرکاری اور پرائیوٹ تعلیمی دارے بند رہیں گے اسلام آباد والوں کا تو اس پہ سجاج کرنا بنتا ہے کیا آپ کو اسلام آباد کے بچوں کے ساتھ ہم دردی محسوس ہو رہی ہے ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے جا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چانل ریمیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مدھوئی